بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنی مومنات کے لئے بائی سے خیر و برکت قرار دے یہ عید مبائلہ اہل بیت علیہ السلام کی صداقت کا نمونہ ہے یہ عید مبائلہ آل رسول کی فضیلت کا نمونہ ہے چونکہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ نصارہ نجران سے ہوا اور نصارہ نجران نے نہیں مانا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سر نازل ہوئی جس میں خدا ورن دعا میں اشارت فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَا اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْمَنَبْتَهِلْ کہے میرے رسول جب دلیلوں کے بعد بھی یہ نصارہ نجران نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے نفسوں یعنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں اور پھر آپس میں مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خداوند عالم کی لانت کریں چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کی جگہ امام حسن و امام حسین کو لیا اپنی عورتوں کی جگہ جناب فاطمہ دزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور نفسوں یعنی جانوں کی جگہ حضرت علیہ علیہ السلام کو لے کر میدان مباہلہ کی طرف نکلے اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو نہ صرف شیعہ علماء نے بلکہ علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور ایک نہیں تقریباً پچاس سے زیادہ کتابوں میں اہل بیت کی اس فضیلت کو بیان کیا گیا ہے آج علماء اہل سنت اس حدیث کو کہ جو خود کتب اہل سنت میں موجود ہے بیان کرنے سے کتراتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت معلوم نہ ہو جائے جبکہ اہل سنت کی متعدد کتابوں میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ نصارہ نجران سے مباہلہ کرنے کے لیے اور جھوٹوں پر لانت کرنے کے لیے اہل بیت پیغمبر میں حضرت علیہ السلام جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ اور امام حسن اور امام حسین ساتھ گئے تھے آپ نے اپنی کسی زوجہ کو ساتھ میں نہیں لیا کسی بیوی کو لے کر نہیں گئے جبکہ نسانہ میں اگر پیغمبر چاہتے تو اپنی ازواج کو بھی لے کر جاتے لیکن حکم خدا یہی تھا اور پیغمبر اکرم کو پہچانوانا تھا کہ دیکھو میرے بیٹوں میں حسن و حسین اور مباہلے کے میدان میں جانے کی صلاحیت رکھنے والی عورتوں میں صرف جناب فاطمہ زہرہ اور نفسوں میں صرف حضرت علیہ السلام کیونکہ یہاں پر جھوٹوں کے مقابلے میں سچے جا رہے ہیں ہم یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں اہل سنت کے وہ منابع اور وہ کتابیں پیش کرتے ہیں کہ جن میں اہل بیت علیہ السلام کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ پنجتن پاک ہی وہ ذات ہیں جو جھوٹوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں یعنی خود اتنے سچے ہیں کہ جن کے یہاں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں پائے جاتا آپ ملاحظہ کیے اس پروگرام کو کہ جو جامل کبیر کے نام سے ہے اور اس میں اہل سنت کی بیس سے پچیس ہزار کتابیں ہیں کہ جن میں سے صحیح بخاری ایک کتاب ہے جن میں سے صحیح مسلم ایک کتاب ہے صحیح ستہ ہیں کتوب تفسیر ہیں کتوب تاریخ ہیں ہم آپ حضرات کے خدمت میں سرچ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں متعدد کتابیں ہیں مسند ابن احمد ابن احمبل ہیں صحیح بخاری ہیں سنون ترمیزی ہیں اور تقریباً ستاون کتابوں میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ اس آیت کے ذہل میں یہی پانچوں حضرات مباہلے کے لیے میدان مباہلہ میں گئے ہیں اور پیغمبر اکرم نے انہی حضرات کو ساتھ لیا یہ دیکھیں صحیح مسلم کی ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں بیان ہوا ہے لَمَّا نَزَلَتْ حَاظِحْلَایَا جب یہ آیت نازل ہوئی وَقُلْ تَعَلَوْنَا دُعَابْ نَعَانَا وَعَابْ نَعَقُوْ دَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیغمبر اکرم نے بلایا کس کو عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَنًا حضرت علیہ علیہ السلام کو بلایا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور امام حسن اور امام حسین کو بلایا فَقَالَ اللَّهُمَا هَا اُلَائِ اَحْلِينَ فروردگیار یہی میرے اہلِ بیعت ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرات کو لے کر میدانِ مبائلہ میں پہنچے اور جب یہودیوں نے اور نصارِ نجران نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حسیوں کو دیکھا تو علماء یہود نے ان حضرات کو دیکھ کر کہا کہ ہم ان سے مبائلہ نہیں کریں گے ہم آج ایسی حسیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسلام کی صداقت کے اوپر یقین تھا ایمان تھا اور انہوں نے مبائلہ نہ کیا بلکہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے آپ صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں کو بھی دیکھ لیجئے مسند احمد ابن حنبل ہے سنرہ تیرمیزی ہے موجم الوسط ہے اور دیکھئے مسند رقمہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہ جہاں پر آخر میں بیان ہوا ہے اللہمہ حولائے اہلی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے میار کے مطابق صحیح ہے لیکن بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا ہے شاید اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت معلوم نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کتابیں آپ ملاحظہ کیجئے متعدد تفاصیت کے کتابوں میں اور حدیث کے کتابوں میں اس آیت کے ذہل میں بیان ہوئے جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نصارہ نجران کے مقابلے میں یعنی جھوٹوں کے مقابلے میں جانے والی ذات پیغمبر اکرم حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام تھے اور یہ ایسے سچے ہیں کہ جن کی صداقت کے گواہی قرآن مجید دے رہا ہے لہذا یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ یہ حضرات وہ ہیں کہ جن کی صداقت اور جن کی سچائی کے گواہی قرآن دے رہا ہے لہذا اگر یہ کسی چیز کا دعویٰ کریں تو ان سے گواہ طلب نہیں کیے جائیں گے چونکہ قرآن نے ان کو سچا کہا ہے اگر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ دربار خلافت میں جا کر اپنے فدق کا مطالبہ کریں تو ان سے گواہ طلب نہیں کیے جائیں گے اگر کوئی گواہ طلب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم کی اس آیت کو جھٹلا دیا ہے اسے قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر یقین نہیں ہے خدا وندہ علیہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیر دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اتباہ اور پیروی کریں ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی عزا محمد والمحمد محبت کے ساتھ